السلام علیکم واہ کیا مرتبہ ہے اے گوس ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے آلہ تیرا سرکار اے گوس الاجم پرانے پر دستگیر یا سیخ عبدالقادر جلدانی کی بارگاہ میں جانے کے لیے ہم نے ارادہ کیا تھا اور کچھ روج پہلے ہم نے ایک ویڈیو کے معرفت سے یہ بتایا تھا کہ ہم لوگ سرکار اے گوس پاک کی بارگاہ میں جانے کے لیے ایک خواہش رکھتے ہیں اور ہم نے ایک ٹور کے آئیوجن کے حساب سے پچاس آدمی کا گروپ لے جانے کے لیے ہم تیار تھے سرکار اے گوس پاک کا کرم ہوا اور آہندہ چودہ مارچ انشاءاللہ رات آنٹھ یا ساڑھے آنٹھ بجے ہم لوگ یہاں سے ہمارا کافلہ محمدی باگ سے روانہ ہوگا اور سر جمین بگلاد شہر کے اندر پندرہ تاریک کو گیارہ بج کے پنچپن منٹ پہ ہم لوگ پہنچیں گے اور میرے رب کا بہت بڑا کرم رہا وہ کربلا کا میدان امام حسین کی بارگاہ اس کے بعد مولا کائنات کی بارگاہ کچھ تھرٹی پھائیز یارتوں کے ساتھ ہم لوگ انشاءاللہ پندرہ مارچ کو بگداد شہر کے اندر پہنچیں گے اور وہاں پہ بشتر لگ جائے گا تمنائے تو یوں ہوتی ہے کہ دن گجرے گا مکہ میں اور رات ہو مدینے میں یہاں دن گجر کے ہم لوگ نکلیں گے اور رات ہماری بگداد میں ہوگی ایسی خواہیسوں کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا کاروان نکلے گا اور سب سے بڑی خوصی کی بات ہے کہ ایک عالم دن آلِ رسول ہمارے ساتھ رہیں گے اور علم کے جریعے علم کی روسنی میں ہم کو سب بارگاہوں کے بارے میں بھی بتائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کی بارگاہ میں گجارش کر رہا ہوں گیاروی شریف کے موقع پہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم لوگ واپس ایک ٹور کے مادیم سے بگداد شریف جانے کے لیے تیاری کریں گے تو اس میں آپ پہلے سے پہلے نام لکھا دینا انشاءاللہ یہی خواہیسوں کے ساتھ اور یہ تمناوں کے ساتھ ہم لوگ انشاءاللہ چودہ مہت رات آنے